بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیوں موسم کے حساب سے ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ویجی ٹیبل پلاو کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں اگر بابے جی الفاظ سمجھوں تو سبزیوں والے چاول ویجی ٹیبل پلاو کی اس طریقے سے ٹیسٹ فول آپ تیار کر سکتے ہیں انگلیاں چاٹنے پر آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے تھوڑی چیزوں کو سیدھا کریں گے ترتیب کو سیٹ کریں گے ٹیسٹ فول بنے گی یہ پلاو سبزیوں کی ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گی مکمل گائیڈ کروں گا آج کی ریسپی میں توجہ سے دیکھئے گا آسان عرفات میں سمجھاؤں گا کہ ویجی ٹیبل پلاو کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں اس طریقے ساتھ کیا ہم نے ایک پین لے لیا فلیم کو آن کر دیا میڈیم فلیم رہے گا میں نے کئی پار آپ کو بتایا کہ چاول جب بھی آپ تیار کریں کوشش کریں کہ آپ گھی میں تیار کریں گھی میں ٹیسٹ فول بنتے ہیں فور ٹیبل سپون میں لپس گھی ہے اگر آپ گھی پسند نہیں کرتے تو آپ کوکنگائل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چار ٹیبل سپون گھی شامل کر دیں اس کو میلٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گھی گرم کرنے کے بعد چھوٹے سائز کا ایک پیاز اس طریقے سے سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے اس کو لائٹ بیرون کریں گے ڈارک بیرون کی طرف لے کر نہیں جائیں گے اگر آپ کو پلاو ڈارک بیرون پسند ہے چھوڑ سے ڈارک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو میں لائٹ بیرون کروں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں میڈیم فلیم رہے گا پیاز کو لائٹ بیرون کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے کھڑے گرم سالے دار چینی کا ٹکڑا تک اس کے اندر لوشت کریں گے صرف بس ایک میٹ کے بعد میں لیں گے یہ لیں گے اس طریقے سے ہم نے پیاز کو زیادہ ڈارک نہیں کیا کیونکہ گرم سالے کے ساتھ بھی یہ فرائی ہوئی اور ہلکی ہلکی دیکھیں ہم دارک ہونے شروع ہو گئی اس کے اندر ہم ہاف ٹیبل سپون لیسن اڈرک کا پیس شامل کر دیں گے یہ میرے پاس دو چکن کیوب ہیں یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر یہاں پر شامل کریں گے اس کے اندر ہلکا سا اس کے اندر اس طریقے سے پانی کا چھٹا نگائیں گے ان کی بنائی کر دیں گے بس اتنا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کو اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد دو ٹیماتر درمیانے سا اس کے شامل کر دیں گے ٹیماتروں کو ٹھیک ہو گیا اور اس کو ٹیماتروں کو اس طریقے سے ہم دو سے تین میٹھ کو کریں گے تاکہ یہ ٹیماتر پھوڑے سے فوق ہو جائیں اچھا ہم نے ٹیماتروں کو نرم کرنے کے لیے کور دے دیا دو پر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کور دے کے ان کو اچھے طریقے سے ہم نے نرم کر دیا اس طرح پر آکے یہ بہت پیاری ہے پیاری سے گریوی ہماری پیار ہوتے جاری ہے اس طرح پر آکے فلیم کو ہم میڈیم تو لوگ کر دیں گے میڈیم تو لوگ فلیم پر یہ ہمارے پاس آدھی پیالی جو ہے نا دہی کی ہے یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اور دہی کا پانے پوش کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم تو لوگ ہی رکھیں گے دہی کا پانے پوش کرنے کے بعد فلیم کو دوبارہ سے میڈیم کرنے گے اس طرح پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ہمارے پاس آدھا پو متر تھے ان کے اس طریقے سے دانیں نکال لیے آدھا پو شلکے سمیت تھے شامل کر دیں گے ایک درمیانے سائل کالو سا اس طریقے سے ہم نے سلائس میں کٹ لیا شامل کر دیں گے کمال چسکے ہنگے الحمدللہ اچھے طریقے سے ہم ان دون چیزوں کے پہلے بنائی کریں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے مطر کی اور آلو کی اس طریقے سے آلو اور مطر کی ہم نے بنائی گی اچھے طریقے سے ایک گاجر ہمارے پاس اس طریقے سے کٹی ہوئی شامل کر دیں گے اچھا ویجی ٹیبل آپ کامی زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے تمام سبزیوں کو تین سبزیاں ہارڈ دیں آلو، مطر، گاجر مطر زیادہ ہارڈ سے اسے کام آلو پھر گاجر ہم نے سٹیپ بے سٹیپ ان کو ڈالا اب ہم جا کریں کہ اس کے درپانی شانی ہو رہنی تا بنا اوپر سے کور لگا دیں گے فلیم کو میڈیم تو لوگ کر دیں گے دم والی فلیم پر اور یہ ویجی ٹیبل اپنا ہی پانی چھوڑیں گی ان کا یہی ٹیسٹ ہے یہی فلیور ہے اپنے ہی پانی چھوڑیں گی اپنے ہی پانی میں ٹینڈر ہو جائیں گے ساتھ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ساتھ منٹ کے بعد ملتے ہیں اس ٹائم پہ آکے جب ہم نے دیکھا کہ ساتھ منٹ پورے ہو گئے اور یہ آلو، مطر، گاجر اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گئے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کریں گے شیملہ مرچیں جو بغیر بیج کے ہیں یہ دیکھیں آدھی شیملہ مرچیں یہ شامل کر دیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ سبز مرچینڈ انٹھل کے ساتھ تین سے چار کٹیوں اس ٹائم پہ شامل کریں گے پہلے شامل نہیں کریں گے اس طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پانی شامل کریں گے پانی کتنا شامل کریں گے چار سو ایمل پانسو گرام میرے پاس چاول ہیں آپ نے ہزار ایمل شامل نہیں کرنا ڈبل نہیں کرنا یہ دین میں رکھا جائیں آپ لوگ ڈبل کر دیتے ہیں دو گلاس چار گلاس یہ آپ کے پھر چاول اچھے نہیں بنتے یہ میں نے چار سو ایمل پانی ڈالا اس طریقے سے اب اس کو اپر سے کور دے دیا اس کو ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ڈبل سٹیم کائنات چاول لے لیے ہاف کے جی اس کو میں نے تیس سے پینتیسی میٹھ ہوگے بھگو دیا اب اس کو اچھے طریقے سے میں باش کر لوں گا فلیم کو ہائی کر دوں گا جب تک ہماری اس کو پانی کو بوائل آ جائے گا پانی کو بوائل آگیا ہے الحمدللہ اس طریقے سے اس ٹائم پہ آگے ہم نے چاول آدھا کلو پانچسو گرام ہمارے پاس شامل کر دیں گے اس طریقے سے پیار پیار سے لمبا چاول بڑھیں گا کلہ کلہ بڑھیں گا آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اگر آپ آگ پہ اور پانی پہ دمجھے دیں گے تو آپ کی پلاو آپ کی بریانی پرفیکٹ بنیں گے اس کو اس طریقے سے ہلا دیں گے زیادہ نہیں دبنا چمچہ انجین نہیں کرنا فلیم کو ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ پانی خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پہ پانی ہم نے خوشک کر لیا اس ٹائم پہ آگے اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس طریقے سے چاول ٹوٹا ہوا نہیں ہے میں نے بہتا چمچہ بیچ نہیں دبیا چمچہ زیادہ ڈالیں گے اس طریقے سے گھمائیں گے آپ نے پیار پیار سے اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا زیادہ بھی ضرور تو اس طریقے سے پھر آپ کا چاول نہیں ٹوٹیں گے اس ٹائم پہ آکے یہ میرے پاس گرین والی پیاز ہے موسم کے ساب سے آج کر مارکٹ میں مل جاتی ہے اس ٹائم پہ یہ شامل کر دیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا اوپر سے کور لگا دیں گے کور لگانے کے بعد تین میٹ ہائی فلیم پہ اس کو دم رہے گا اس کے بعد سات میٹ میڈیم ٹو لوگ فلیم پہ ٹوٹل دس میٹ تین میٹ ہائی فلیم اور سات میٹ میڈیم ٹو لوگ فلیم دس میٹ کے بعد آپ سے ملے گے الحمدللہ دس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں میں نے بلیک والی پلیٹ لی تھی علی بیٹا کہتا ہے کہ یہ اس میں پینیم نے ڈیش آٹ کیا ہوا ہے آپ یہ والی ٹریلیں اس میں ہم ڈیش آٹ کرنے ہیں ڈیش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلہ کلہ چاول چسکے والا چاول ویجی ٹیبل بریانی تیار ہے ویجی ٹیبل پلاو تیار ہے گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے آپ کی چاول کھڑے کھڑے بنیں گے اس طرح سے اکیلے کھڑے بنیں گے اور جوسی بنیں گے گل سمجھا رہی ہے اس طرح سے اور کمال پانی کا لیول سیٹ رکھ کرنا ہے آپ نے ایسا رو پانی بہت عدد دیو چاول جوڑ جان دے نہیں گا گل سمجھا رہی ہے اس طرح سے سبحان اللہ اور اس کو اس طرح سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو تھوڑے سے چاول ہورتے رکھڑ لگیاں اس طریقے سے اگر آپ کو دیکھیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اکیلہ اکیلہ چاول کلوز کر کے کیمرے من کو کنگا دکھائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویجی ٹیبل بریانی کی ریسپی ویجی ٹیبل پلاو کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیلیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ